تو اس وقت ہے آپ کے آج کی ہماری اس ویڈیو میں میرا نام ہے منتی سنگولگ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم دی آر ڈیو دورہ ڈیویلپ کے جانے والے سٹیلتھ یو ایو ایو گھاتک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں یہ ایک انمینڈ کومبیٹ ایریل رہکل ہوگا جسے کہ گھاتک کا نام دیا گیا ہے جسے کہ دی آر ڈیو انڈینیر فورس کے لئے ڈیویلپ کر رہا ہے اس کا ڈیزائن کا کام ایرونارٹیکل ڈیویلمنٹ ایجنسی کر رہی ہے اس کا پہلا ٹینٹیٹیو نام آٹونومس انڈبینڈ ریسرچ اے کرافٹ اورہ رکھا گیا تھا اور اسے پہلے اسی نام سے جانا جاتا تھا لیکن بعد میں ایسی خبریں آئیں تھی کہ اس کا اوریجنل نیم گھاتک یو کیو رکھا جائے گا اس پر جائیٹ کی ڈیٹیلز کلاسیفائیڈ ہیں جانے کی سیکرٹ ہیں اس کے بارے میں زیادہ جانکاری پبلک میں نہیں دی گئی ہے جاننے کے لیے ہم دوسرے دیشوں دورہ جلائے جانے والے ایسے ہی پرجیکٹس کی اوپر بھی دھیان دیں گے اور جو کیو بلٹیز ان میں لگائی جاتی ہے اس کی مدد سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ پرجیکٹ کیسے کام کرے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو یہ ہمارے دیش دورہ ڈیویلپ کیا جانے والا انمینڈ کومبیٹ ایریل وحکر مسائلز بومز اور پرسیجن گائیڈن مینیشنز کو کری کرنے کے کیبل ہوگا یہی کارنہ ہے کہ اس کے بارے میں ایسا اندازہ لگایا گیا ہے کہ اسے ایک بومبر رول میں استعمال کیا جائے گا یہ پرجیکٹ ابھی اپنی پرجیکٹ دیفینیشن سٹیج میں ہے اس کے ڈیزائن کے بارے میں دی ایڈو کے چیف کنٹرولر فار ایونوٹکس نے دوزار ساتھ میں ایک بار جانکاری دی تھی کہ یہ ایک سٹیلثی فلائنگ ونگ کونسپٹ ایک کرافٹ ہوگا جس میں انٹرنل ویپن بیس ہوں گے اور ٹربو فین انجن ہوگا اس پرجیکٹ میں 52 کے ان تھرسٹ والا ڈرائی کاوری انجن بھی استعمال کیا جائے گا یہی کارنہ ہے کہ یہ پرجیکٹ اتنا خاص ہے کیونکہ اس سے ہمارے دیش کی انجن ٹیکنالوجی بھی ویلیڈیٹ ہو جائے گی تو چلیے ایک تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ اس پرجیکٹ کا افیشل ڈسکرپشن کیا ہے اگر گھا تک ڈرون رکھ دیا جائے گا اے ڈی اے اس کو ایک سیلف ڈیفینڈنگ ہائی سپیڈ ریکنسنس یوری کے طور پر ڈسکرپ کرتا ہے جس میں ویپن فائرنگ کیویبیلٹی ہے یہ یوں کیو میڈیم ایلٹیوڈ کی اوپر کروز کر پائے گا اور یہ دو یا دو سے زیادہ گارڈل سٹائک ویپنز کو کری کر پائے گا اس میں آن بورڈ سینسرز ہوں گے ٹارگٹنگ کے لیے اور ویپن گائیڈنس کے لیے اس کا فلائٹ کنٹرول سسٹم اور ڈیٹا لنک پیکجز اے ڈی اے اور ڈیفینس ایلیٹرونکس اپلیکیشن لیبوریٹری دورہ بنائے جائیں گے اس کے ڈیٹا لنک پیکجز کے استعمال سے یہ دوسرے ایک راپٹ کے ساتھ بھی کوڈنیٹ کر پائے گا ڈی اے ڈی کو چیف کنٹرولر فار ریسرچ اینڈ ڈیویلمنٹ ایرونوٹکس ڈاکٹر پرلات نے کہا تھا کہ یہ ایک راپٹ 30,000 فیٹ کی اچائی تک اڑ پائے گا اور اس کا وزن 15 تن سے کم ہوگا اس یو کیب میں میسائلز بومز اور پیسیجن گائیڈن مینیشنز کے لیے ریل لانچنگ سسٹم ہوگا اس کے ساتھ ہی 2015 میں ڈیفینس منسٹر منوہر پرکر نے راجے سبا کو انفارم کیا تھا کہ یہ یو کیب کاوری انجن پر جائیٹ کا ایک ڈرائی ویرینٹ استعمال کرے گا جس کا تھرسٹ 52 کلو نیوٹن کا ہوگا تو چلی اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کی ڈیویلمنٹ ابھی تک کہاں پر پہنچی ہے اور اس کے بارے میں کون سی جانکاری ابھی تک جاری کی گئی ہے اس کی فیزیبیلٹی سٹیڈی کو 2009 میں شروع کیا گیا تھا اس کے لیے اس کا بجٹ 12.5 کروڑ رکھا گیا تھا جو کہ اپرل 2013 میں پوری ہو گئی تھی اس کی انیشل فنڈنگ 231 کروڑ کی تھی جسے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے میر 2016 کو جاری کیا تھا 2017 میں اس کا ایک فول سکیڈ موڈل تیار کیا گیا تھا جسے کہ ٹیسٹنگ کے لیے تیار کیا گیا تھا اس کا ایک ٹیکنالوجی ڈیموسٹیٹر جس کا نام سٹیلز ونگ فلائنگ ٹیسٹ بیٹ سویفٹ رکھا گیا ہے اسے ایرونارٹیکل ڈیویلمنٹ ایجنسی اور انڈیا انسیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کانڈپور بنا رہے ہیں اسے اس ایک کرافٹ میں لگائی جانے والی ٹیکنالوجیز کو ڈیویلپ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اور انہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے ایسی خبریاں ہی تھی کہ 2019 میں سویفٹ کا پہلا پروٹ ٹائپ فلائی ٹیسٹ کیا جائے گا جس میں ریشیا سے لیا گیا این پیو سیچن 36 ایمٹی ٹربو فینڈ انجن لگایا جائے گا لیکن بعد میں اس کے بارے میں کوئی بھی جانکاری ریلیز نہیں کی گئی تھی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس پروجیٹ کے سیکریٹیو نیچر کے کارن اس کے بارے میں جیدہ جانکاری پبلک میں نہیں دی جاری ہے اور اس لیے اس کے فلائی ٹیسٹ کے بارے میں جانکاری باہر لیک نہیں کی گئی ڈی آر ڈیو نے 107 انڈین سائنس کانگریس میں اسے کرافٹ کا ایک سکیل موڈل دکھایا تھا جیسے کی پرائیم منسٹر نریندر موڈی نے بھی دیکھا تھا 2018 میں ایک نیوز آئی تھی جیسے کی شیو عرور نے پرپیئر کیا تھا اس کے بارے میں انہوں نے اس پروجیٹ کے لیے سویفٹ پروٹائیپ کے بارے میں بات کی تھی جیسے کی انڈین انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کانپور مل کر ای ڈی اے کے ساتھ بنا رہے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے جانکاری دی تھی کہ 2018 میں ہی اس کے سکیل موڈل کے پہلے فلائی ٹرائلز کر دیے جائیں گے سویفٹ کا شوٹا نام ہے سٹیلتھ ونگ فلائنگ ٹیسٹ بیڈ اس ٹیسٹ بیڈ کا استعمال ایر فلو کو ریکارڈ کرنے کے لیے اور اسے ایک رافٹ کی ڈیزائن کے سٹیلتھ کرائیٹرز کو بھی ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا جس کے اس کے سٹیلتھینیس اور دارک روس سیکشن کے بارے میں بھی جانکاری ملے گی ایک بار اس کا فلائی ٹیسٹ پورا ہو جانے کے بعد اس کے ریکارڈڈ ڈاٹا کے استعمال سے ریسرچرز اس ایک رافٹ کے ڈیزائن کو اور اچھا بنائیں گے اور اسے موڈیفائی اور جہاں اس میں چینجز کر پائیں گے جس سے کہ اس ایک رافٹ کو اور اچھا بنائے جا سکے گھاتک یوکیب ایک سرپینٹائن انٹیک کا استعمال کرے گا جس سے اس ایک رافٹ کے انجن کا ہیٹ سگنیچر بھی کم ہو جائے گا اس کے لیے جیٹی آری اس کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے وہ اس کے لیے ایک ڈرائی کاویری انجن ویرینٹ بنا رہے ہیں جس میں 50 کے انت کلاس کا تھرس جنریٹ ہوگا جو کہ ابھی تک اپنے پرو ٹائپ سٹیج کے اوپر ہے اے ڈی اے اور جیٹی آری کانفیڈنٹ ہیں کہ ڈرائی کاویری انجن ویرینٹ اتنا پاورفول ہوگا کہ وہ گھاتک یوکیب کو پاور کر سکے اور اس کی مدل سے گھاتک یوکیب اپنے پورے مشن کو اچھی طرح کر پائے گا اس کے ساتھ اس اے کرافٹ کا ایک نیوڑی ویرینٹ بنانے کا بھی پلان ہے جس کے بارے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ نیوی اس سے زیادہ پاورفول انجن کی مانگ کریں کیونکہ اگر انہیں کیریئر سے اپریٹ کرنا ہے تو انہیں زیادہ پاورفول انجن کی ضرورت ہوگی جن کا تھرس زیادہ ہو انڈین نیوی اس پروگرام میں انٹرسٹڈ ہے اور چاہتے ہیں کہ گھاتک یوکیب پروگرام انمینڈ کومیٹیریل کو بنانا بہت مشکل کام ہے اس کے لیے فلائٹ کنٹرول سسٹم سوفٹوئر میں بہت زیادہ مچیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے اگر اسے ایک اے کرافٹ کیریئر سے اپریٹ کرنا ہے تو اس میں بہت ساری مشکل آئیں گی اور زیادہ وقت لگے گا اور اس لیے اس کا ائر فورس ویرینٹ اس سے پہلے ڈیویلپ کر دیا جائے گا اور اسے ڈیویلمنٹ کے لیے تو چلی بھی بات کر لیتے ہیں کہ یہ سٹیلتھ یوکیب کون سے کام کر پائے گا ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ یہ مسائلز کو کاری کر پائے گا اور بومز کو کاری کر پائے گا لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ کیسے مشنز کرے گا اس کے بارے میں اگر اندازہ لگایا جا سکے تو یہ انٹیلیجنس سرویلنس اینڈ ریکنسنس سپریشن آف اینیمی اے ڈیفینسز سیک اینڈ ڈسٹرائے الیکٹرونک اٹیک ہنٹر کلر موڈ اور آٹو ناموس ائر ریفیولنگ جیسے کام کر پائے گا اس کا اس طرح کے مشنز کرنا ابھی تک کنفرم نہیں ہے لیکن جو اسی کلاس کے یو اے ویس دوسرے دیشوں نے بنائے ہیں ان میں سے زیادہ تر یو اے ویس ایسے مشنز کر سکتے ہیں جیسے کہ رشیہ کا سکھوئیس ایس سیونٹی اکھوتنک بھی یو کیو ہے اور اس کے ساتھ ہی بوئنگ نے اپنا بوئنگ ایکس فورٹی فائیو یو کیو بنایا ہے اور اس کے ساتھ ہی فرانس نے اپنا ڈیسولٹ نیورون یو اے وی بنائے اور بیس سسٹمز نے اپنا ٹرانس یو اے وی بنایا ہے اور اس کے ساتھ ہی مکوین سکیٹ یو اے وی ہے جو کی مکوین کمپنی نے بنایا ہے جو کی مگ ایکرافٹ کو بناتی ہے ان سب یہ ایکرافٹ کی کابلٹس کو جاننے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا یو اے وی بھی ایسے مشنز کر پائے گا تو چلیے ابھی جان لیتے ہیں کہ اس کا کون سا روڈ ہوگا اور کیسے مشنز یہ کرے گا یہ یوکیو دشمن کے ایڈ فینسز کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا بوئنگ دورہ بنائے گیا ایکس فورٹی فائی ایپ یوکیو بھی ایسے ہی کام کر سکتا ہے اس نے اپنے بومبنگ رنز کو ڈیمونسٹریٹ کیا ہے ٹارگٹ کا پتہ لگانے کے بعد یہ یوکیو ٹارگٹ کی پوزیشن کا پتہ لگائے گا اپنے ویپنز اور فیول لوڈ کو چیک کرے گا کہ اس کے پاس جنوری ویپنز اور فیول لوڈ آویلیبل ہے جس کی مدد سے وہ ٹارگٹ کر پائے گا یا نہیں اس ڈیسیزن لینے کے بعد یہ یوکیو اپنے کورس کو بدل لیں گے اور اس کے بعد گراؤنڈ بیسٹ پائلٹ جو کی اس ایکرافٹ کو آتھرائز کرے گا کہ اسے کسی اینٹی ایکرافٹ یا سیم سسٹم کے اگینسٹ اٹیک نہیں ایک بار آتھرائزیشن ملنے کے بعد یہ دشمن کے ٹارگٹ اٹیک کرے گا ایسا کرنے کے لیے یہ اینٹی ریڈییشن مسائلز کا استعمال کرے گا ہمارے پاس ابھی رشن کی ایج 31 اینٹی ریڈییشن مسائلز موجود ہیں جو کی ایٹو سرفیس مسائلز ہیں جنہیں کی مک ٹونٹی نائن ایکرافٹ اور سکوئی 30 ایمکی فائٹر ایکرافٹ کیری کر پائیں گے یہ میک 3.5 کی رفتار سے اڑنے والی مسائل ہے جسے کہ ایک اینٹی ریڈیشن مسائل کے طور پر جانا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے دوسرے موڈ سے بنائے گئے ہیں جس میں اینٹی شپ رول والی مسائل سے بھی شامل ہیں ایسی یہ مسائلز ہمارا ڈی آ ڈیو بھی ڈیویلپ کر رہا ہے جسے کہ اس ایکرافٹ میں لگایا جا سکے گا یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ہمارے یو ایو میں ایسی کیویبیٹی ہو سکتی ہے کہ یہ دوسرے یو ایویز کے طرح ہی اپنی فلائٹ کو کنٹرول کر پائے گا اور جب اسے کسی ٹارگیٹ کے اوپر اٹیک کرنا ہوگا تب بھی اسے گراؤنڈ کنٹرول سے آتھرائزیشن کی جورت ہوگی اور تب بھی گراؤنڈ اسے کنٹرول کرے گا اور اس کے ساتھ یہ بومبر رول میں بھی کام کر پائے گا جیسا کہ باقی بومبرز پروگرام میں بھی دیکھا گیا ہے ان سبی میں دو انٹرنل ویپن بیس ہوتے ہیں ویسے ہی اس یو ایویز میں دو انٹرنل ویپن بیس ہوں گے جس میں یہ دو ٹن بجن تک کے بومبز کو کری کر پائے گا اس کے ساتھ یہ بومبنگ مشز کر پائے گا کیونکہ یہ سٹیلتھ ایک کرافٹ ہے تو یہ دوسرے منٹ کے ریڈار سے بج کر کسی بھی ٹارگیٹ کو اٹیک کر پائے گا اور سرکشت اپنی ائر سپیس میں واپس آ سکے گا اسے ہماری ائر فورس کی بومبرز کی جو نیڈ ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی اور اس سے ہمیں ایک سٹیلتھ بومبر بھی مل جائے گا اس کے ساتھ یہ ریکنسنس مشنز بھی کر پائے گا یعنی کہ دشمنٹ کے ایریا میں جا کر وہاں پر ریکنسنس کر کر دشمنٹ کے ٹارگیٹس کا اور دشمنٹ کے ایک ویمنٹ کا پتہ لگا کر ان کی پوزیشن کا پتہ لگا کر اپنے گراؤنڈ سٹیشن کو ڈاٹا بیس سکے گا جس کی مدد سے ہم اپنے ٹائگ کو اچھی طرح کوڈنیٹ اور پلان کر پائیں گے اور اس کے ساتھ یہ لائل ونگ مین کے طور پر بھی اپریٹ کر پائے گا یہاں پر آپ کو بتا دے کہ ایم سی کے ساتھ بھی ایک لائل ونگ مین پروگرام کو پلان کیا گیا ہے ابھی تک جو جانکاری ملی ہے اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایم سی کے ساتھ جس کا ایک انمینڈ ویریٹ ایک لائل ونگ مین کے طور پر کام کرے گا ایسے ہی پروگرام امریکہ بھی چلا رہا ہے اور رشیہ بھی چلا رہا ہے رشیہ کے اکھوتنک پروگرام کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ لائل ونگ مین کے طور پر کام کرے گا تو ایسی پوسیبیلٹی ہے کہ ہمارا یو کیو بھی ایک لائل ونگ مین کے طور پر کام کر پائے گا کیونکہ یہ اس کی سٹیلت کیو بیلٹی ہے تو یہ ایم سی ای جیسے سٹیلت کے ساتھ کام کر پائے گا یہ بہت طرح کے مشنز کر پائے گا اور اس کے ساتھ ہی اسے ایم سی ای سے کنٹرول کیا جا سکے گا اور یہ ایم سی فائٹر جیٹ کو پرٹیکٹ بھی کر پائے گا اور دشمن کے اوپر اٹیک بھی کر پائے گا اس کے ساتھ ہی یہ ویڈ کرافٹ نیوکرل ویپنز کو بھی کیری کر سکتا ہے رشیہ کے اکھوتنک ڈرون اور ڈسالٹ کے نیورون ڈرون کے بارے میں ایسی جانکاری ملی ہے کہ یہ نیوکرل ویپنز کو کیری کرنے کے قیوبر ہوں گے اس کے ساتھ ہی یہ نیوکرل مسائلز کو بھی کیری کر پائیں گے جہاں پر آپ کو بتانے دے کہ رشیہ کے بہت سارے بومبرز ایسے ہیں جو کہ نیوکرل مسائلز کو کیری کرتے ہیں یہ لانگ رینج سٹینڈ آف نیوکرل مسائلز ہوتی ہیں جانکہ ان مسائلز کو اپنی ائر سپیس میں رہ کر ہی ہم لانچ کر پائیں گے اور یہ دشمن کو اٹیک کر پائیں گی لیکن کیونکہ یہ بومبر پندرہ ٹنز سے کم وجن کا ہوگا تو ایسا پوسیبل نہیں ہو سکتا کہ اس میں زیادہ رینج والی مسائلز کیری کی جا سکیں یا زیادہ بھاری بومز کیری کیا جا سکیں ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ بومبر کم دوری کی رینج والی مسائلز کو کیری کر پائے گا اس کے ساتھ یہ ہوا میں ہی ریفیول کر پائے گا اس میں آٹونومس ائر ریفیولنگ کی کیویبیٹی ہوگی جانے کہ یہ بینہ کسی گراؤنڈ پائلٹ کی مدد سے خود بخود ریفیولنگ کر پائے گا یہ بھی ایک پوسیبل کیویبیٹی ہے جو کہ اس میں ایڈ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ یہ ہنٹر کلر موڈ میں بھی کام کر پائے گا جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ اینمی اے ڈیفینسز کو تباہ کر سکتا ہے اور ویسے ہی یہ امریکہ کے ایم کیو نائن ریپر ڈرون کے جیسے ہی کسی بھی ٹارگٹ کو سیلیکٹ کر کر اسے ڈسٹرائی کر سکتا ہے جیسے کہ امریکہ ڈرون سٹائکس کرتا ہے ویسے ہی ہمارا یہ ڈرون بھی دشمن کے پر ڈرون سٹائکس کر پائے گا وہاں پر مسائلز کے ساتھ اور بومز کے ساتھ اٹیک کر پائے گا اس کے ساتھ یہ الیکٹرونک اٹیک بھی کر پائے گا یعنی کہ یہ جیمنگ آپریشنز بھی کر سکتا ہے اس کا سب سے بڑا اڈوانٹی یہ ہوگا کہ ہمارے کسی بھی مینڈ اے کرافٹ کو دشمن کی سپیس میں بھیجنے سے پہلے ان ڈرونز کو بھیجا جا سکتا ہے اور یہ وہاں پر جا کر دشمن کے اے ڈیفینسز کو تباہ کر سکتے ہیں اور ایسے الیکٹرونک جہاں ایسے جیمنگ اٹیک کر سکتے ہیں جسے دشمن کے اے کرافٹ اور سرویلنس سسٹم جیم ہو جائیں اور وہ کام نہ کر پائیں اور اس کے بعد ہمارے دوسرے مینڈ اور 4.5 جنریشن نون سٹیلت اے کرافٹ بھی وہاں پر جا کر اپنا کام کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو جو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تینکس فور واشنگ دس ویڈیو جائے ہندوان دے ماترم جائے ہندوان دے ماترم